سولن نگر نگم کے پارشدوں پر جہاں ایک اور وارڈ کے وکاس کا جمعہ ہے تو وہیں دوسری اور وارڈ واسیوں کے سوستے کو لے کر بھی بے حد چنتی تھے یہی بجہ ہے کہ بارڈ پارشد کشیتر واسیوں کے لیے اپنے بارڈوں میں ہی آج کل ویکسینیشن کیمپ لگوا رہے ہیں سولن کے وارڈ نمبر دس میں بھی ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا یہ کیمپ ہیلپیج انڈیا دوارہ لگایا گیا تھا جس میں وارڈ پارشد ایشا پراشر نے لوگوں کو پرید کر انہیں ویکسین لگوانے کے لیے آمان ترد کیا یہی وجہ رہی کہ کیمپ میں بھاری سنکھہ میں لوگ پہنچے اور ویکسینیشن کی دوسری ڈوز لگوائی ساتھ ہی کرونا نیموں کا پالن بھی کیا ہیلپیج انڈیا کے سرکشہ عدکاری منوج راجورما نے بتایا کہ ویکسین لگوانے کا کام سموچے پردیش میں یود دستر پر چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سولن کے وارڈ نمبر دس میں بھی ویکسینیشن لگوانے کا کیمپ لگایا گیا جہاں ستھانی پارشد ایشا پراشر کے سیوک سے کیمپ کو سفلتہ پور وقت چلایا گیا انہوں نے بتایا کہ ویکسینیشن لگانا بے حد آوشک ہے جس میں وارڈ نمبر دس کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اور پہلی و دوسری ڈوز لگوائی مشکار میرا نام منوج راج ورمائے اور میں ہیلپیج انڈیا میں سماجک سرکشہ دیکاری کے پت پہ کاریت ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویکسینیشن کا کام آج کل ہیماچن میں بہت جورو شورو سے چل رہا ہے اسی سندھر میں آج ہم نے ویکسینیشن کا کیمپ کا ایوجن وارڈ نمبر دس میں کیا ہے جہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو فرسٹ یا سیکنڈ ڈوز سے ویکسینیٹ کروا رہے ہیں ابھی تک جو میں آپ کو بتاؤں تو لگ بگ ابھی تک ہم نے پچاس سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا ہے اور ابھی اور لوگ آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں میں خاصا دھنیواد کرنا چاہوں گا یہاں کے وارڈ میمبر کا عیشہ جی کا جن کے سہیوگ سے یہاں کاریکرم یہ جو ویکسینیشن کا پروگرام ہے آج آئیو جی تھم کر پائے اور انہوں نے بخوبی سارے لوگوں کو اویر کر کر سارے لوگوں کو یہاں پہنچانے میں ہماری خاصی مدد کی ہے پارشد عیشہ پراشر نے کہا کہ وارڈ نمبر دس میں آج ویکسینیشن کا کیمپ لگایا گیا اس کیمپ کو سفل بنانے کے لیے ان کے دورہ وارڈ واسیوں کو بیبین مادیوں میں ان سے جاگرو کیا گیا یہی وجہ ہے کہ کافی سنکھیا میں لوگ ویکسینیشن لگوانے پہنچے انہوں نے کہا کہ اسپطال میں بھاری بیڑ کے کارن لوگ ویکسینیشن لگوانے نہیں جا رہے تھے وہی مزدور برگ بھی اس طرح سے ویکسین نہیں لگوا رہا تھا لیکن اب ویکسین ان کے گھر کے پاس لگائی جا رہی تھی اس لیے لوگوں نے ویکسینیشن کیمپ میں کافی اتصاہ دکھایا آج وارڈ نمبر دس میں کووڈ ویکسینیشن کیمپ لگایا ہے اور اس کے لیے ہم نے پہلے لوگوں کو انڈیمیٹ کر دیا تھا کہ وہ آئیں اور کووڈ کی ویکسین لگایا ہے ابھی بھی سو سے اوپر لوگ ویکسین لگا چکے ہیں اور ابھی آگے بھی لوگ آئی آ رہے ہیں یہاں پر تو اور یہ بہت اچھا کیمپ ہے اس کے تھو ایسا ہو رہا ہے کہ جو جھاڑی دار لوگ ہیں اور جو لوگ چل کے نہیں سکتے ہیں ان کو بھی کووڈ ویکسینیشن ہم گھر پہ چاہتے لگوا رہے ہیں اور جو جیسے لیبر کلاس ہے اور جو کوئی بھی جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ یہاں پر ایسی لگ رہا ہے ہوسپیٹر میں لمبی لمبی لائنے ہوتے ہیں جس وجہ سے لوگ لوگ کو بھیڑ میں کھڑا ہونا کرتے ہیں تو یہاں پر بہت اچھے سے لوگ بھیڑ سینیشن لگا پہا گئے ہیں